ریا نے سپرم کورٹ میں داخل کیا ہے حلاف نامہ حلاف نامے میں ریا نے کہا ہے کہ سی بی آئی جانت سے انہیں کوئی دکت نہیں سی بی آئی جانت کا عدیش کورٹ دے سرکار نے ریا سوشان کیس کی جانت ممبئی میں ہو ایسا چاہتی ہے میڈیا ٹرال جو ہو رہا اس پر روک لگے یعنی کہ ریا کو لے کر جس طرح کے تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس پر روک لگے میڈیا پر چل رہی خبروں کی روک کی مانگ کی ہے تو جس طرح سے ریا چکربرتی کو لے کر تمام سوال اٹھائے جا رہے ہیں شک کی بھومکا میں وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اروینڈ اور زیادہ آپ دیکھ کے ساتھ جڑ گئے ہیں اروینڈ ریا کے اور سے کیا پوش حلاف نامہ داخل کیا گیا ہے کیا رہات مانگی گئی اور تب ہوگی اس پر سنوائی دیکھیں ریا کی طرف سے سوال یہ اٹھائے گیا ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے میں پٹنا میں اپای آر درج گئی اس کی پیچھے قراریتی کارن ہے پٹنا میں بیہار میں چناؤں ہونے ہیں اور اس مقصد سے اس معاملے کو ہوا دی گئی ہے پٹنا میں اپای آر درج گئی جو کی کارون غلط ہے اور اس لحاظ سے بیہار سرکار دورہ سی بی آئی جانچ کی سپارش بھی غلط ہے ریا کا یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی جانچ سے اس کو کوئی اتراج نہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اگر کوٹ جانچ کا عدیش دیتا ہے سی بی آئی کا تو اسے کوئی اتراج نہیں ہے لیکن اس معاملے میں بھی کوٹ میں مقدمہ ممبئی میں چلنا چاہیے نیکی پٹنا میں یعنی اکشترہ دکار کا جو مسئلہ ہے وہ ریا اٹھا رہی ہے دوسرا ہی ریا یہ کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایڈی کی طرف سے کیس درد کیا گیا وہ غلط ہے اس سے لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے دوسرا ریا نے سوال لی اٹھا ہے کہ اس کیس میں میڈیا ٹریل ہو رہا ہے تمام جو گواہ ہیں ان کو ایک جامن میڈیا کر رہا ہے تو جی اور آروشی تنوار کا جو کیس ہے اس کا اظہرن دیا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا نے اس کیس کو ہائپ کیا اور بعد میں دونوں جو اس معاملے میں جو آروپی بنائے گئے تھے وہ ان کو کوٹ نے بری کر دیا تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ریا کی طرف سے کہا گیا کہ پچھلے تیس دن کے اندر آسو توس بھکرے اور ایک اور جو سمیر شرما ہے ان کی آتمہتیا ہوئی ہے تو ابھی نیتہ ہے وہ بھی لیکن ان کو اتنی سرکھا نہیں دی گئی کیونکہ اس معاملے میں کئی نہ کئی رہنیتی ہو رہی ہے تو ان تمام باتوں کے ساتھ ریا نے بتانے کی کوشش کیے کہ اسے بے وجہ میڈیا میں نشانہ بنایا جارہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں بیہار سرکار دورہ فیار درد کرنا بعد میں سی وی آئی جاز کی سپارش کرنا جی دی کی طرف سے کہہ درد کرنا غلط ہے کوٹ کو اگر لگتا ہے تو سی وی آئی جاز کا عدیش دے لیکن اس بات کا جہان رکھے کہ آج ہی معاملہ ممبئی میں چھلے نیکی پٹنا میں جی اس تمام قدید کے آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں ریا نے یہاں پر اپنے لئے کچھ رہت مانگی ہے انہوں نے کہا سی بی آجات سے انہیں کوئی گوریز نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ میڈیا ٹرائل اور ان تمام چیزوں پر وہ روک لگانے کی بھی بات کر رہی ہیں